موسیقی ناظرین کام اس وقت ملک میں مقتدر حلقوں اور پاکستان کی سب سے بڑے سیارسی جماعت پاکستان تاریک انصاف کے درمیان کشیدگی اپنے اروج پر پہنچ چکے ہیں اور اب معاملات بہت ہی آگے نکل چکے ہیں یہ تو ہے بہت سی مفاہمت کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اور بیک ڈور معاملات چل رہے ہیں مگر ایسی باتیں کھل رہی ہیں جن کو سن کر احران رہ جائیں گے اس وقت سوشل میڈیا پر جنرل کمر جوید باجوا کے کوٹ مارشل کے چرچے ہیں اور ایک اور اہم بات کہ کس طرح عمران خان نے ایک نئی تاریخ رکم کر دی ہے اس کی تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور اس حوالے سے اندر کھاتے کیا چل رہا ہے اس کے ڈیٹیلز بھی بتائیں گے اور دوسری جنب زرداری فضل ریمان اور شہباز مقدر حلقوں سے ناراض تو نہیں ہو گئے کہیں وہ عمران خان کی اچانک کروٹ اور حلچل کے بعد ان کے مقدر حلقوں سے لڑائی تو نہیں ہو گئے اور ایک اہم ترین اجلاس کے حوالے سے بھی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں کیا واقعی امریکی اڈو پر مہرے ثبت ہونے جا رہی ہے سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت تمام تر پی ڈی ایم جماعتوں کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے عمران خان کی بڑتی مقبولیت دردے سر بن چکی ہے ایک جانب تو نون لیک بیک ٹو بیک مقدر حلقوں سے اپنے صحافیوں کے ذریعے نرازگی کا اظہار کروا چکی ہے خورم دستگیر اور خواجہ آصف کے بیان اسے سلسلے کی کڑی ہے کہ اس سیبلشمنٹ کو انڈر کنٹرول کیا جائے تاکہ ان کو یہ بتایا جا سکے کہ اس سارے عمل میں مقدر حلقے بھی شامل تھے تاکہ مقدر حلقے ان کے ساتھ مکمل طور پر سوار ہو جائیں عمران خان عوام کا مجرم ہے عمران خان آزاد کیوں گھوم رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پیغام اصل میں کس کے لیے ہے اور یہ پیغام دینے کا مقصد اصل ہے کیا جب مقدر حلقے اس وقت نہیں چل رہی جبکہ مولانا فضل امان دو قدم نہیں سو قدم آگے بڑھ جاتے ہیں عدالتوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سو موٹو لے کر وزیعظم کے اختیرات کیوں لیے عمران خان کی درخواست پر ایف آئی اے کی اتائیناتیاں روکیں مولانا فضل امان نے ایسی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں فوج کے حوالے سے کہا کہ فوج کو ان کی ذمہ داریوں پر محدود رکھنا اور مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں یعنی وہ مضبوط تو دیکھنا چاہتے ہیں مگر اپنی جگہ پر رکھنا ہے اب مولانا فضل امان کہہ رہے ہیں کہ اپنی جگہ پر فوج رہے اب مولانا نے بھی دوسروں کی طرح رنگ بدلنا شروع کر دیا ہے یہ پی ڈی ایم ٹولا جب پاکستان کا وفادار نہیں ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا وفادار کیسے بن سکتا ہے اس ساری کے ساتھ اس رتیال میں ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہیں ایک جانب تو ناظرین اکرام قومی سامتھی کانسل کی میٹنگ ہے اور ظاہری سی بات ہے کہ سب سے بڑی میٹنگ ہونے جا رہے اور اس میں بہت اہم ترین فیصل اور بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد جب آپ ایک حکومت آ چکی ہے پریشر بینل اقوامی کمیونٹی بڑھا رہی ہے ایف ایٹی ایف سے پریشر ڈالا گیا پھر کہا گیا کہ چلو ہم تمہارا کام کرتے ہیں امریکہ بہادر نے ڈونلڈلو کے سامنے وزیر مملکت اور وزیر خزانہ دونوں پیش ہوئے اور کہا کہ ہم نے سب کچھ کر دیا ہے اب خدا کا واسطہ ہے کہ ہمیں مدد دیں عالمی طاقتیں ہیں ان کی اوقات بھی یاد کروانا اپنا فرض سمجھتی ہیں اب بہت سے چامگوئیاں ہو رہی ہیں اور ان پر اعتماد نہیں ہے اب قومی سلامتی کمیٹی میں پارلیمانی لوگوں نے بیٹھنا ہوتا ہے ان ڈرامے بازی دیکھیں کہ چیرمن نیب کی تائناتی پر آجا ریاض خفا ہے حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں اب یہ بھی چامگوئیاں ہو رہی ہیں کہ امریکہ کو اڈے دینے کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں نجم سیٹین لندن یاترہ کے بعد فوری طور پر کہا ہے کہ امریکہ کو اڈے دینے میں کیا مسئلہ ہے بھارت کے ساتھ اجارت نہ کرنے سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے امریکہ کے ساتھ ائر سپیس کا معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس میں پاکستان کا مفاد ہے یہ وہ بندہ باتیں کر رج و نواز شریف کے ساتھ کشتی میں بیٹھا ہوا تھا اور سب نے وہ تصویریں بھی دیکھی ہیں یہ تو واضح ہو رہا ہے کہ وہ کس کے کہنے پر باتیں کر رہے ہیں اور پھر یہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کیا ڈیسائیڈ کریں گی پارلیمنٹ سے کیا ڈیسائیڈ کروائیں گے اس وقت پاکستان کی افواج کے سیپہ سالار ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اس سے پہلے سیفے کا ٹرینڈ چلا کینیڈا کے اندر جو جنرل باجو کے بارے میں ایک دو ٹکے کے پارلیمنٹی ایرینز نے پاکستان مخالبی ہے اس نے کئی باتیں کی ہیں وہ بھارتی فنڈز تنظیموں کا سپوکس پرسن بن کے اس کو جنرل باجو کے اخلاف استعمال کیا گیا لیکن کیا کریں ہمارے تو اپنے منسٹر یہ کہہ رہے ہیں جب ہمارے وزیر کہہ رہے ہیں ہم تو آرمی چیف کے تناتے رکوانے کے لیے آئے ہیں اب اس حوالے سے کچھ انکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ صدر مملکت کے پاس ایسے آپشن ہیں اور وہ پی ٹی ای کے اور اس نے امپورٹڈ حکومت کو نکیل ڈالی ہوئی ہے لیکن وہ پاک فوج کے ایڈ جیمنٹ جنرل کو آرمی چیف کے کورٹ مارشل کا کہہ سکتے ہیں آرمی چیف اس وقت اپنے عہدے پر نہیں رہ سکتے ہیں جب تک یہ کیس چلتا ہے لیکن ظاہری بات ہے یہ ناممکن ہے مگر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ پہلے جنرل باجوہ کے اخلاف کمپین چلی پھر ٹویٹر کی باتیں ہوئیں اور اب جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل کیا ایسا ہو سکتا ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا مگر اب ادارے کی پرائیڈ کیسے ری سٹور کیا جائے اس کے حوالے سے ہم اپنی ناکست رائے میں کہتے ہیں کہ عمران خان کے درخواست پر عمل کیا جائے اور الیکشن کروائے جائیں اور آگے بڑھا جائے ہونا یہ ہے کہ ہم اپنے تجربوں کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ بندے کو ریالٹی بات کرنی چاہیے اور اس میں رہنا چاہیے اب دیکھیں کہ اس ملک میں جنرل مشرف ہیرو تھے زیادہ الحق مسیحہ تھے مگر اب احالات اور چیزوں کو دیکھنا ہوگا عمران خان نے تاریخ بدلی ہے اور سوطحال مختلف ہو چکی ہے اور اس سارے کے سارے معاملے میں یہ بہترین وقت ہے ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا اسیبلشمنٹ کے پاس بڑا موقع ہے اور اپنی پرائیڈ کی بات جو ہو رہی ہے اس میں سسٹم کو آہیسا ایسا ٹھیک ہونے دینا چاہیے ایسی باتوں کا ذکر کرنا بھی جمہوریت کے لئے خطناک ہو سکتا ہے اور پاکستان بے یقینی کی کیفیت میں جا سکتا ہے تو بہت سے چیزیں دیکھ بھال کر کرنی ہوں گی نجم سیٹینی لندن یاترہ کے بعد فوری طور پر کہا ہے کہ امریکہ کو اڈے دینے میں کیا مسئلہ ہے بھارت کے ساتھ اجارت نہ کرنے سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے امریکہ کے ساتھ ائر سپیس کا معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس میں پاکستان کا مفاد ہے یہ وہ بندہ باتیں کر رہا جو نواز شریف کے ساتھ کشتی میں بیٹھا ہوا تھا اور سب نے وہ تصویریں بھی دیکھی ہیں یہ تو واضح ہو رہا ہے کہ وہ کس کے کہنے پر باتیں کر رہے ہیں اور پھر یہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کیا ڈیسائیڈ کریں گی پارلیمنٹ سے کیا ڈیسائیڈ کروائیں گے اس وقت پاکستان کی افواج کے سیپہ سالار ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اس سے پہلے سیفے کا ٹرینڈ چلا کینیڈا کے اندر جو جنرل باجو کے بارے میں ایک دو ٹکے کے پارلیمنٹی ایڈینز نے پاکستان مخالبی ہے اس نے کئی باتیں کی ہیں وہ بھارتی فنڈز تنظیموں کا سپوکس پرسن بن کے اس کو جنرل باجو کے اخلاف استعمال کیا گیا لیکن کیا کریں ہمارے تو اپنے منسٹر یہ کہہ رہے ہیں جب ہمارے وزیر کہہ رہے ہیں ہم تو آرمی چیف کے تناتے رکوانے کے لیے آئے ہیں اب اس حوالے سے کچھ انکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ صدر مملکت کے پاس ایسے آپشن ہیں اور وہ پی ٹی ای کے اور اس نے امپورٹڈ حکومت کو نکیل ڈالی ہوئی ہے لیکن وہ پاک فوج کے ایڈ جیمنٹ جنرل کو آرمی چیف کے کورٹ مارشل کا کہہ سکتے ہیں آرمی چیف اس وقت اپنے عہدے پر نہیں رہ سکتے ہیں جب تک یہ کیس چلتا ہے لیکن ظاہری بات ہے یہ ناممکن ہے مگر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ پہلے جنرل باجوہ کے اخلاف کمپین چلی پھر ٹویٹر کی باتیں ہوئیں اور اب جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل کیا ایسا ہو سکتا ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا مگر اب ادارے کی پرائیڈ کیسے ری سٹور کیا جائے اس کے حوالے سے ہم اپنی ناکست رائے میں کہتے ہیں کہ عمران خان کے درخواست پر عمل کیا جائے اور ایڈکشن کروائے جائیں اور آگے بڑھا چاہے ہونا یہ ہے کہ ہم اپنی تجربوں کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ بندے کو ریالٹی بات کرنی چاہیے اور اس میں رہنا چاہیے اب دیکھیں کہ اس ملک میں جنرل مشرف ہیرو تھے زیاء الحق مسیحہ تھے مگر اب احالات اور چیزوں کو دیکھنا ہوگا عمران خان نے تاریخ بدلی ہے اور سوطحال مختلف ہو چکی ہے اور اس سارے کے سارے معاملے میں یہ بہترین وقت ہے ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا اسٹیبلشمنٹ کے پاس بڑا موقع ہے اور اپنی پرائیڈ کی بات جو ہو رہی ہے اس میں سسٹم کو آہیسا آہیسا ٹھیک ہونے دینا چاہیے ایسی باتوں کا ذکر کرنا بھی جمہوریت کے لئے خطناک ہو سکتا ہے اور پاکستان بے یقینی کی کیفیت میں جا سکتا ہے تو بہت سے چیزیں دیکھ بھال کر کرنی ہوں گی موسیقی